سبحان اللہ و بحمدہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ المائدہ رکو نمبر پانچ آیت نمبر ٹوینتی سیون وَطْلُو عَلَيْهِمْ نَبْعَبْنَا يَادَمَ بِالْحَقِّ اِذَا قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَطْلُو تم پڑھو اللہ سبحانہ وتعالی نے بحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنایا اور پھر اس وحی کو اس وحی کو تلاوت کر کے لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا وَطْلُوْ عَلَيْهِمْ کہ تم ان پر تلاوت کر کے ان کو ان کا قصہ سناو کیونکہ آپ کا طریقہ کیا ہے آپ کا جو چار نکاتی طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَبَنَا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولُمْ مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آئیاتِكَ تو لہٰذا اللہ نے حکم دیا وَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آپ پڑھیں ان کے اوپر خبر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی کہ جب انہوں نے قربانی کی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو اللہ نے دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ نیکو کاروں ہی سے قبول کرتا ہے داستان ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حووہ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالی نے ان دونوں زوجین کو تخلیق کرنے کے بعد انسان کا اصل درجہ اور رتبہ جنت میں ہے اور وہ کب تک جنت میں رہے گا جب تک اللہ کی حلال اور خرام کی خدود اور اللہ کی احقامات اور اللہ کی نواہی کا احترام کرے گا تب تک وہ جنت میں رہے گا اور اگر اللہ کی احقامات سے تجاوز اور اللہ کی نواہی کا احترام نہیں کرے گا تو جنت سے نکال دیا جائے گا یہ سب چیزیں دکھانے کے لیے ان کو پہلے جنت میں قیام کیا گیا اور پھر جب شیطان نے ان دونوں کو بھٹکا دیا اور اس میں سے نکلوا دیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سزا کے طور پر نہیں کیونکہ توبہ کی قبولیت ہو چکی تھی جب حضرت عدم علیہ السلام نے اپنی کمی اور قطعی کا اعتراف کر کے دعا کر لی تھی اور دعا کیا تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے فتا بھالے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے کہا تھا حکم دے دیا گیا تھا کہ یہاں سے اتر جاؤ اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ یہاں سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِّنِّ حُدًا فَمَنْ تَابِعَ خُدَعَيَا فَلَخَوْفُنَ لَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ تم سب کے سابب اس جنہ سے اتر جاؤ تمہارے بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں لیکن اب جب دنیا میں جاؤ گے تو میری طرف سے جب احقامات آئیں گے تو جو اس احقامات کی پیروی کرے گا اس کے لئے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا یہ قصہ ہم نے سورہ بکرہ میں تخلیق آدم کے حوالے سے وضاحت سے سورہ بکرہ میں پڑھا اب جب اللہ کے حکم سے نبوت نوازے جانے کے بعد اس روح زمین پر دونوں ازواج کو آباد کیا گیا تو یہ عرب ہی کا خطہ اور مکہ ہی کی بستی تھی اب ظاہر ان کے پش سے نسل انسانی کے جاری ہونے کا ماملہ ہونا تھا انسان کی افضائش انسان کی نسل کی بڑھوتی اور انسان کی نسل کی افضائش ہونی تھی تو اللہ کے حکم سے ہر سال ولادت کے طور پر جڑوہ بچے ان کے گھر پیدا ہوتے اور یہ جڑوہ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی پیدائش کا ماملہ بے ازن اللہ کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے تو نسل انسانی کی بڑھوتی اور انسان کی جو نسل ہے اس کی افضائش کے لیے یہ طریقہ اکار بے ازن اللہ اس خالق نے اختیار کیا کہ ہر سال بچوں کی ولادت اور جڑوہ بچوں کی ولادت اور ایک ولادت کے موقع پر ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو ہے اس کی ولادت حضرت آدم کے سب سے پہلے بیٹے بڑے بیٹے کا نام قابیل بتایا جاتا ہے قابیل کی بہن کا نام لوزہ اور قابیل کے بعد اگلا بیٹا حابیل اور حابیل کی بہن اقلیمیا تو روایات میں ان دونوں بھائیوں اور ان دونوں بیٹیوں کا تذکرہ ان کی بہنوں کا تذکرہ موجود ہے قابیل اور حابیل قابیل جب آہستہ آہستہ بڑے ہوئے جوان ہوئے بالخ ہوئے تو انہوں نے اپنے 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 پیٹ پالنے اور اپنے فکر معاش کے کچھ طریقے اور گزران کے طریقے وضع کیے قابیل نے کھیتی باڑی کا طریقہ اپنایا اور ایک بستی قنیتہ کے نام سے ایک بستی آباد ہو گئی ایک علاقہ ایک رہائشگاہ جس کا نام قنیتہ رکھ دیا گیا اس کو قنیتہ کا علاقہ کہا جاتا اور یہاں پہ انہوں نے کھیتی باڑی کا طریقہ اختیار کیا حابیل نے بکریاں چڑھانے اور بکریوں کا ریور پالا اور ان کا علاقہ سترہ کہا گیا اب جب یہ دونوں ذرا بالک ہوئے جوان ہوئے تو فطری معاملات کی بنیاد پر بھی اور ویسے بھی جب کام کاج اور دھندا اتنا بڑھ گیا تھا تو ایک معاون اور مددگار کی خواہش ہوئی اور اس معاون اس مددگار کی خواہش اور اپنی فطری جسمانی خواہشات کا اظہار اپنے والد سے کیا جو ظاہر اس وقت نبوت سے بھی نوازے گئے تھے اس موقع پر نکاح کا کوئی تصور اب تک موجود نہیں تھا بیٹوں کی اس خواہش کے اظہار پر جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پھر حکمِ الٰہی وحیِ الٰہی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو پہچایا گیا یہ بات تو میں آپ کو بہت دفعہ قرآن کے ذریعے ہم بات یہ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کا دین بنیادی طور پر اسلام ہی تھا ہر نبی کا دین ہمیشہ دین اسلام ہی رہا ہے دین ایک ہی رہا ہے اس دین کے اقائد اس کے بنیادی ایمان اس کے سطون ایک ہی رہے ہیں البتہ شریعت ایک ہونے کے باوجود منحاج الگ الگ رہے ہیں دین کے شریعتوں اور منحاج میں باریک سا فرق ہر نبی کے درمیان ہر رسول کے درمیان رہا ہے اور اس شریعت کا فرق اسے وجہ سے رہا کہ ہر نبی مختلف دور میں آیا اس کے حالات فرق ان کے واقعات فرق اس کا ماحول فرق اور صرف یہی نہیں کہ حالات علاقے بستیاں عرودادیں اور معاملات فرق تھے انسان کا ذینی ذینی ارتکا اور ڈیولپمنٹ کی حالت فرق تھی آپ دیکھیں کہ ابتدا میں وہ غاروں میں رہنے والا انسان تھا اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا سوشلی اکنامکلی سائنٹیفکلی انسان ترقی کرتا ارتقاء کے مراحل تیہ کرتا ہوا انسان آج چاند پر پہنچ چکا ہے تو چونکہ مختلف دور میں لوگوں کے ذینی حالت فرق تھی ان کی سائنٹیفک ترقی اور ارتقاء کی کیفیت فرق تھی ان کی سوسائیٹیز کی کیفیت فرق تھی ان کے محول کے اندر فرق موجود تھا تو اس لیے شریعتوں کے احقامات میں باریک سا فرق رسولوں کے درمیان رہا اور یہی ایک مثال آپ کے لیے موجود ہے آپ دیکھیں کہ آج ہماری شریعت میں نکاح کے لیے عبدی حرمت ہے محرم رشتوں کے ساتھ بہن ڈھائی کا نکاح باپ بیٹی کا نکاح مامو بھانجی کا نکاح چچا بھتی جی کا نکاح ممکن نہیں ہے اپنی پوپی اپنی خالہ کے ساتھ نکاح ممکن نہیں کیوں گی ہمارے محرم رشتے ہیں وہ ساتھ محرم رشتوں کا تذکرہ اللہ نے سورہ نسا میں کیا اور عبدی حرمت اور عارضی حرمت کا تصور ہم وضاحت سے پڑ چکے ہیں لیکن اس دور میں یہ حرمت کا طریقہ اختیار نہیں ہو سکتا تھا نکاح کے لیے اگر اس دور میں بہن اور بھائی کا نکاح حرام کر دیا جاتا تو نسل انسان کی افضائش ممکن نہ رہتی مختلف نبیوں کے دندگی کے حالات میں ادوار اور انسانوں کی حالتیں مختلف رہی ہیں اس لئے شریعت کے حقامات مختلف ہماری شریعت کے حقامات میں محرم رشتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے کچھ میں عبدی حرام ہے اور کچھ میں عارضی حرام ہے لیکن اس دور میں یہ معاملہ ہو نہیں سکتا تھا تو جیسے ہمیں حضر سعید بن مسیب کے حوالے سے پتا چلتا ہے ان کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ پھر اس دور میں نکاح کے لیے ولادت کو ولادت کی حرمت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا یعنی ایک دفعہ پیدا ہونے والے ایک وضائے حمل سے وضا ہو کر پیدا ہونے والے بہن اور بھائی میں رشتہ اور نکاح تو حرام کر دیا گیا لیکن فرق ولادتوں والے بہن بھائیوں کی نکاح میں حرمت کا معاملہ نہیں رکھا گیا آپ سمجھ میں آ رہی گویا ولادتوں کے فرق کو ملحوظ رکھ کے نکاح کی حرمت کا حکم دے دیا گیا اس حوالے سے اب ہونا کیا تھا یہ وحی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ولادت ایک ولادت کے بہن بھائیوں کا تو رشتہ نکاح نہیں ہو سکے گا لیکن ولادتوں کے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح ممکن ہوگا یہ وحی کے ذریعے جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حالات کے پسمنظر میں قابیل کا نکاح اقلیمیہ کے ساتھ اور حابیل کا نکاح لوزہ کے ساتھ تجویز کرتی ہے کیونکہ this was the only option available اب جب یہ معاملہ ہوا تو صاحب اللہ کی نعمتیں برابر تو نہیں تقسیم ہوتی ہیں اللہ کسی کو مال زادہ دیتا ہے کسی کو علم زادہ دیتا ہے کسی کو حسن زادہ دیتا ہے لوزہ اپنی دوسری بہن اقلیمیہ کے مقابلے میں ذرا خوش شکل تھی ذرا حسن کی نعمت اللہ نے ذرا زادہ ان سے نواز رکھی تھی بس قابیل کے دل میں ایک حسد اور ایک قسک آ گیا کہ جو زادہ خوبصورت ہے اس کا نکاح بھائی کے ساتھ اور قبول شکل کا میرے ساتھ بس حسد آ گیا شیطان کہیں بھی حسد ڈال دیتا ہے نبیوں کے بیٹےوں ان نبیوں کے بیٹوں کے دلوں میں حسد آ گیا عورت کا فتنہ بھی ثابت ہو رہا ہے عورت کے حسن کا فتنہ بھی ثابت ہو رہا ہے اس لئے تو اس کو عورہ بنا دیا گیا چھپانے کی چیز بنا دیا گیا یہ فتنہ جب دل میں آیا حسد کا یہ فتنہ جب دل میں آیا میں آپ کو باہر ہاں سمجھاتی ہوں یہ حسد کس کا جذبہ ہے اللہ کی نافرمانی میں یہ جذبہ سب سے پہلے کس کے دل میں آیا تھا شیطان کے دل میں اور جنت سے نکلوا دیا تھا عمال کو برباد کر دیا تھا وہ جو فرشتوں کا ہمجلیز اور ساتھی تھا اس کو فخرج منہ مظہوم مدغورہ شیطان الرجیم بنا دیا تھا اس حسد نے قابیل کے دل میں حسد آیا اور بس اس نے اپنے باپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا حسد سے بچنا ضروری ہے وہ عمال کو ایسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے جیسے آگ کو لکڑی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے نیکی کا راستہ مشکل کر دیتا ہے اور گناہ کے راستے پر چلنا بڑا آسان کر دیتا ہے اب بھی دیکھئے گا یہ حسد انجام کس تک پہنچاتا ہے اس بھائی کو جب دل میں حسد آیا اللہ کی حکم کی نافرمانی کر دی انکار کر دیا میں نہیں قبول کروں گا اللہ کی حکم کی نافرمانی کی اپنے دور کے نبی کی حکم کی نافرمانی کی اور اپنے والد کی نافرمانی کی سرکشی کی اللہ کی نبی کی اور والد کی حسد ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے اور یہ بھی پہلے درجہ کا حسد تھا جیسے جیسے حسد کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا دیکھئے کا حسد کیا کیا کروائے گا نبی کے بیٹے سے کروا دے گا اللہ ہمیں اپنے دلوں میں سینوں میں اگر ہلکی سی بھی قصق حسد کی موضوع تھے تو اللہ اس کو بروقت پہچان کر اپنے دلوں سے نکالنے کی توفیق اتا فرماتے ہیں اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اگلی تجوید پیش کی اور اس مسئلے کو اس تنازے کو سیٹل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا کہ ٹھیک ہے اس تنازے کو سیٹل اور جھگڑے کو سیٹل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جانوروں کی قربانی دیں گے اللہ سبحانہ تعالی نے قربانی کا جانوروں کی قربانی کا مطالبہ کر لیا اب یاد رکھئے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ اور اللہ کی راہ میں قربانی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت دنیا کی محبت سے زیادہ ہو لن تنالو البراحت تنفق مماتوحبون کا نسخہ بھی آپ کو سمجھ جائے گا جب دل سے دنیا کی محبت اور مال کی محبت نکلتی ہے تب ہی نیکی ممکن ہوتی اب حابیل کے دل میں تو رب کی محبت تھی لیکن قابیل کے دل میں دنیا کی دنیا کے حسن اور دنیا کی زینتوں اور دنیا کی چیزوں کی محبت تھی اسی نے تو حسد کی طرف مائل کیا تھا اب جب دنیا کی چیزوں اور دنیا کی حسن اور دنیا کی سجاوٹوں اور دنیا کی خیرہ کر دینے والی چیزوں کا حسن نگاہوں میں سما جاتا ہے اور ان کی محبت دل میں سما تھی یاد رکھیں کہ پہلے حسن آنکھوں میں آتا ہے اور پھر محبت دل میں آتی ہے کیونکہ کان اور آنکھیں دل کی دو کھڑکیاں ہیں انہی دو کھڑکیوں سے پورٹل سے بات دل میں جاتی ہے اور پھر جب ہارٹ میں ڈیزائر آتی ہے تو پھر اس کی محبت پڑ جاتی ہے کابیل کے دل میں دنیا کے خسن کی محبت سما گئی دنیا کی محبت سما گئی اللہ کی محبت کم ہو گئی نیکی کرنی آسان نہیں رہتی اس شخص کے لیے کابیل نے جب قربانی والا جانور پیش کیا تو یہ ناکس سا کمزور سا اپنے سارے جانوروں میں سے جو سب سے کمزور بکری کا بچہ تھا اس کو پیش کر دیا حالانکہ سورہ بکرہ میں آتا ہے نا وَلَا تَيَمُّمُ الْخَبِيصَ بِتْوَيِّبُ وَمِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِيْآخِذِهِ اِلَّا اِنْ تُغْمِزُ فِيهِ وَعْلَمُوْ اَنَّ اللَّهَ غَنِيُ الْحَمِيدُ کہ دیکھو جو تم اللہ کے راہ میں مال دینے لوگوں نا تو ناکس ردی ناقارہ نا چھانٹنے لگنا ایسا مال اللہ کے حق میں اللہ کی راہ میں نا دے دینا کہ تمہیں اگر کوئی دے تو تم اغماز برت کے بھی اس کو نہ لو وہ غنی ہیں اور وہ حالیم ہیں وہ خود سے خود تعریف کیا جانے والا اور اس کو تمہارے صدقات کی پرواہ نہیں ہے تمہیں ضرورت ہے اپنے صدقات کی قابیل نے کیا کیا ناکس ردی ناقارہ جو کمزور ترین وہ جسے کہتے ہیں نا حاضری پوری کرنے کیلئے سب سے کمزور سا بچہ بکری کا پیش کر دیا لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت تھی عطاعت تھی تقویٰ تھا شوق تھا رضا اور رغبت تھی اپنا جو سب سے موٹا تازہ جانور صحت مند جانور تھا وہ رحیل اللہ وقف کر دیا اللہ کس چیز کو دیکھا کرتا ہے اللہ quality کو دیکھتا ہے quantity کو نہیں دیکھتا اللہ کو اخلاص پسند ہے مخلصین اللہ الدین جو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہیں اللہ کو وہی پسند ہے اور شیطان کے فتنوں سے کون بچتا ہے عباد اللہ المخلصین ہی تو بچتے ہیں جس میں اخلاص نہیں وہ شیطان کا ترنوالہ بن جاتا ہے حابیل بن گیا ترنوالہ حابیل نے اخلاص کے ساتھ اچھی بکری دے دی شیطان کی اکساہٹوں سے بھی بچا کیونکہ دل کی محبت تھی اللہ کی محبت تھی اور قابیل شیطان کے نرغے میں آ کر ناکس ردی ناکارہ چیز دیتی اس دور میں قربانی کرنے والے جب قربانی پیش کرتے تھے تو اس دور میں اللہ کا طریقہ بے اذن اللہ کیا تھا کہ ایک غیب سے آگ آتی تھی قربانی والا جانور صدقہ خیرات والی چیز رکھ دی جاتی تھی وہ جانور صدقہ کیا جاتا تھا اس کو رکھ دیا جاتا تھا اس کو زبا کرنے کے بعد رکھ دیا جاتا تھا ایک آسمان سے غیب سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی یہ انڈیکیشن ہوتی تھی اور نشان دہی ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی نہ اس کے لیے آگ آتی تھی اور نہیں اس کی آگ اس کو کھاتی تھی اور وہ قربانی وہیں گل سڑ کے خراب ہو جاتی تھی یہ نشاندہ ہی غوطی تھی کہ یہ راہ لیلہ دیا ہوا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا ان شریعت کے حامل لوگوں کو یہ فائدہ تو ضرور تھا کہ ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ان کا راہ لیلہ دیا ہوا یہ مال قبول ہوا ہے کہ نہیں ظاہر ہے فوری طور پر نتارہ ہو جاتا تھا سامنے کھل کے سامنے پتہ چل جاتا تھا کہ کس کا قبول ہوا ہے اور کس کا نہیں ہوا یہ فائدہ تو تھا لیکن ایک نقصان یہ تھا کہ وہ اپنی قربانی کو خود کھا نہیں سکتے تھے ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں ہماری شریعت میں آسمان سے کوئی آگ آکے کوئی غیب سے آگ آکے ہماری قربانیوں کو کھاتی نہیں ہمیں پتہ اور خبر نہیں ملتی کہ ہماری قربانی قبول ہوئی کے نہیں لیکن بھارکیف ہم اپنی قربانی کو کھا ضرور لیتے ہیں یہ سخولت ہماری شریعت کے اندر موجود ہے لیکن اس بات سے لاعلم رہتے ہیں کہ واللہ قبول ہوئی بھی کے نہیں اور قبولیت کیلئے دعا سکھا دی گئی ربنا تقبل منا انہا قانت السمیل علی اور قبولیت کے نسخے بھی سکھا دی اللہ نے بہرحال ہوا کیا کہ آگ نے حابیل کی مخلصانہ پیش کیوی قربانی کو کھا لیا ہوا کیا کہ آگ نے حابیل کی حلوث سے پیش کیوی قربانی کو کھا کے غائب کر دیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی اب حسد مزید پڑ گیا ایک حسد پر اگلے اگلی حسد کے ایک اور وجہ کا اضافہ اور حسد مزید پڑ گیا اب دوسرا حسد یہ آگیا کہ یہ زیادہ نکو کار ہے اس کی قربانی قبول میری نہیں اس کی عزت ہو گئی میری بیعزتی ہو گئی میری زلت ہوئی میری رسوائی ہوئی میری بدنامی ہوئی میری نیکنامی کے چرچے اس کے ہوئے اور میری نیکنامی کے خلاف میری شورت خراب ہوئی حسد اور بڑھ گیا یہ زیادہ نیک پہ کم نیک یہ زیادہ متقی میں کم متقی اور آپ لکاتار دیکھئے کہ قابیل کا رویہ منفی ہے اپنی کمی کا پتہ چلنے پر مصبت سوچ کی بجائے منفی سوچ اختیار کی آج ہی میں حدیث میں بتا رہی تھی کہ زندگی میں ترقی کے لیے منفی سوچ نہیں مصبت سوچ ضروری ہے کل کی حدیث کے لیسن میں ہماری بات ہوئی کہ جب زندگی میں سوچ مصبت ہوتی ہے پوزٹیو آؤٹلک ہوتی ہے اور رویہ مصبت اور پوزٹیو ہوتے ہیں تو یہ ترقی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے اور خوشحال اور پر امن زندگی کا ذریعہ بھی بنتی ہے بہرحال اب جب یہ قربانی قبول نہ ہوئی تو قابیل کے دل میں اب یہ حسد اور بڑھ گیا اور یاد رکھی ہے جب حسد اپنے تیسرے اور آخری درجے پر پہنچتا ہے تو پھر انسان اسفل اسفلین بن جاتا ہے پھر انسان اسفل اسفلین جانور بن جاتا ہے درندہ بن جاتا ہے پھر اسے کسی چیز کی خوش نہیں رہتی یہی ہوا قابیل کے ساتھ حسد اتنا بڑھ کے تیسرے درجے پر پہنچا کہ پہلے تو نیکیاں برباد ہوئیں تھی گناہ کا راستہ آسان ہوا تھا اب اتنا بڑا گناہ آسان ہو گیا کہ اس نے دھمکی دے دی بھائی کو جس کے خلاف حسد تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں بھائی نے کہا اچھا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے متقیوں کا یہی معاملہ ہے میں برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے والا ہوں درقزر کرنے والا ہوں تو لہٰذا بھائی نے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر لے تو کرے گا تو تو میری اور اپنے گناہ دونوں سے میٹ لے گا اور پھر یوں قابیل نے اپنے بھائی چھوٹے بھائی نیک متقی پرہیزگار خیرخوا بھائی کا قتل اس کے لئے آسان کر دیا دیکھ لیں حسد کہاں کہاں تک پہنچا دیتا ہے حسد کیسے کیسے گناہ آسان کر دیتا ہے اور کتنے بڑے بڑے قبیرہ گناہ کس کے لئے نبی کے بیٹے تک کے لئے آسان کر دیتا ہے آج خموشی سے تنہائی سے بیٹھ کے اپنے دلوں کا محسبہ کر لیجئے گا اگر کوئی ایک ہلکا سا ہلکا سا شائبہ بھی آپ کو حسد کا نظر آئے نا تو اس کو خرچ دیجئے گا یہ چھوٹے چھوٹے دانے یہ دہکتے ہوئے انگاریں ہیں اگر دل کی اندر ایک چھوٹا سا دانہ بھی حسد کا ہوا تو اس کو دانہ مجھ سمجھے گا اس کو انگارہ سمجھے گا یہ حسد کا چھوٹا سا دانہ فوراں یہ انگارہ دہک ایک بہت بڑی چنگاری اور پھر ایک شولہ بن کے سارے عمل برباد کر دیتا ہے نیکی وقت جلا دیتا ہے اور ایسے ایسے بڑے کبیرہ کناہ شیطان کا لکمہ تر بنا کر آسان کر دیتا ہے تو چلسی اپنے دل میں کہیں آپ اپنے دیجئے گا وہ حسد کسی کے مال سے ہے اس کے حسن سے ہے اس کی لیاقت سے ہے اس کے گھر سے ہے آج حسد بہت عام ہے اور حسد نے انسان کو اس فلسافلین بنا دیا اللہ ہمیں حسدوں کے شر سے بھی بچائے اور اللہ ہمیں خود بھی حسد نہ بناے بہرحال اب اتنا بڑا گناہ آسان ہو گیا اور پھر ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب قتل کر دیا تو اس کو قتل چونکہ یہ کیا تھا یہ روئے زمین پر پہلی وفات بھی تھی صرف یہ پہلا قتل نہیں تھا یہ روئے زمین پر پہلی وفات بھی تھی اب اس وقت ظہرِ احکامات تو جب جب حالات نکاح کی موقع آیا تو نکاح کے احکامات آئے اس سے پہلے نہ کوئی فوت ہوا تھا اور نہ ہی کوئی ہلاک ہوا تھا نہ ہی کوئی قتل ہوا تھا تو دفن اور قفن کا کوئی تصوری موجود نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ مر جانے والے کو اب آگے کیا کیا جاتا ہے ٹھکانے کیسے لگایا جاتا ہے اب اتنی لاعلمی کی حالت میں بھائی کی لاش اپنے ہاتھ سے جب قاتل بھائی نے قتل کر کے تو وہ بھائی کی لاش تھا تو بھائی ہی نہ پھر اس کے بعد ندامت ہوئی پر شمانی ہوئی کہ میں نے کیا کیا اور اب لاش کو ٹھکانے لگانے ظاہر ہے وہ اپنا اپنا مان نامہ بھی تھا اس کو بھی کہیں ٹھکانے لگانا تھا اس کے بعد اللہ کی حکم سے دو فرشتے آئے دو قوے آئے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں قوے آپس میں لڑے یہ دونوں قوے آپس میں لڑے اور پھر ایک قوے نے دوسرے قوے کو ہلاک کر دیا وہ ہنکوں کے سامنے اس کو دکھایا گیا کہ دیکھ تو اس فلا سافلین بنا وہ دونوں قوے آپس میں لڑے اور ایک قوے نے دوسرے قوے کو جب ہلاک کر دیا تو اس کے بعد جو قاتل قوہ تھا وہ اپنے پنچوں اور اپنے چونچوں سے زمین کو کھوڑنے لگا اس نے زمین میں گڑا بنایا اور اس نے اپنی چونچ سے اپنے مردہ قوے کی لاش کو زمین میں ڈال کر اس کو مٹی سے ڈھانپ دیا اور یہ سارے کا سارا معاملہ قابیل کے سامنے ہوا اور یوں اللہ سبحانہ تعالی نے قابیل کو اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ سکھا دیا اور اس پر اس کو ندامت ہوئی کہ میں اس قوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میری جہالت اور میری لاعلمی کا حال یہ تھا اور میں نے کام اتنا بڑا گناہ آسان کر دیا قبیرہ گناہ حاسدوں کے لیے آسان اور جاہلوں کے لیے سہل ہو جایا کرتے ہیں اللہ ہمیں حسد اور جہالت سے بچ کر اللہ سبحانہ تعالی اللہ صحیح چیزوں پر رشک اور اللہ سبحانہ تعالی ان کے ان کے خزانوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق قطاب فرمائے کیونکہ رشک بھی دو ہی لوگوں پر جائز ہے اور وہ کون سے دو لوگ ہیں وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے دھیر سا مال دیا ہو اور وہ دن رات صبح و شام دونوں ہاتھوں سے اس مال کو دائیں بائیں لوٹاتا ہو اللہ کی راہ میں اور یہاں وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے دین کا علم دیا ہے اور وہ خود اس پر عمل بھی کرتا ہے اور صبح و شام اس کو لوگوں تک منتقل بھی کرتا ہے یہ دو لوگ رشک کے قابل ہیں اس کے علاوہ کسی اور سے رشک کی بھی اجازت نہیں کیونکہ رشک اور حسد میں باریک سا فرق ہے اور رشک کو حسد میں بدلی ہوتے بلکل دیر نہیں لگتی رشک بھی صرف ان دو ہی پر جائز اس کے علاوہ رشک بھی اور کسی پر جائز دی یہ رودہ جب آپ نے سن لی تو اب اس کو پڑھیں پھر اب آپ کو سمجھاتی جائے گی ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی وہ کم و کاس سنا دو جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا اس نے کیا جواب دیا دوسرے نے اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے کہ بھئی میری مجھے کیوں مار رہے ہو اللہ نے قبول کی ہے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے اگر تُو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ بھی تُو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کے رہے گویا قتل قبیرہ گناہ ہے اور دوسری بات یہ بھی سمجھا رہی ہے کہ قاتل قیامت کے دن اپنے اور مقتول دونوں کے گناہوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا مقتول قتل اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا ظلم ہے کہ مقتول کے گناہ بھی قاتل کے پلڑے میں ڈال دیے جائے گے حدیث دور آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا تمہیں معلوم ہے میری امت کا مسکین کون ہے میری امت کا مسکین وہ شخص نہیں ہے فقیر میری امت کا فقیر اور مسکین وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے میری امت کا مسکین وہ شخص ہے جو بہت سی نیکیان لے کر آئے گا قیامت کے دن اپنے عمال نامے میں نیکیان لائے گا لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کے حق تلفی کی ہوگی کسی کو گالی یعنی اس کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی اس کی نیکیاں مظلوموں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی یہی وہ رد و بدل کا طریقہ ہے کہ قاتل قاتل کے پلڑے میں مقتول کے سارے گناہ ڈال دی جائیں گے یہی بات حابیل اور قابیل کے درمیان جو ہے وہ مقالمہ ہوا ظالموں کے ظلم کا تو یہی بدلہ ہے آخر کار اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کوئی نفس نے کونسے نفس نے جس کے اندر کونسا جذبہ تھا اللہ کی نافرمانی نبی کی نافرمانی والد کی سرکشی یہ سب جذبات کیا تھے یہ بنیادی طور پر حسد ان کا متحرک ہوا تھا آخر کار اس کے بھائی نے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل اس کے لئے آسان کر دیا اور وہ مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے تھے پھر اللہ نے ایک قوہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا کیوں کھودی آپ کو پتہ چلا نا کہ پہلے انہوں نے ایک نے مارا تھا دوسرے کو تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاج کو کیسے چھپائے یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر میں اس قوہ جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاج چھپانے کی تدبیر نکال لیتا اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچتایا لیکن اتنا کرنے کے بعد پشتانے کا فائدہ اب اس پشتانے سے اپنا بھائی تو واپس پا نہ پاتا حاصد ایسے ہی عمل کرتا ہے کہ نیکیوں کو برباد کرتا ہے اور پشتاوے کے ساتھ اس سارے کے ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خبر قتل کی خبر ملی اور ان کو پتا چلا تو انہوں نے آکے اپنی بیوی کو حضرت حووہ علیہ السلام ان کو خبر دی میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے موت کا تصور موجود نہیں تھا نہ ان کو موت کی پہچان تھی نہ موت کی حقیقت تھی نہ موت کے بعد کے معاملات کی خبر تھی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو جب یہ بتایا کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے ماں کے لئے بہت بڑا سانیہ تھا ماں کے لئے بہت بڑا سانیہ تھا آپ دیکھیں کہ یہ کس کی ماں ہے قاتل اور مقتول دونوں ہی کی تو ماں ہے تو اس پر زوجہ نے یہ کہا کہ فوت کیا ہوتا ہے فوت کیا ہوتا ہے ان کا حقیقت موت کی حقیقت اور فوت ہونے کے تصور کا ہی احساس اور خبر نہیں تھی تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے موت کی حقیقت جو دنیاوی نظر سے ہے وہ بتائی کہ اب اس کے بعد نہ وہ چلے گا نہ وہ بولے گا اور نہ کھائے گا فوت شدہ شخص ایسا ہی ہو نہ وہ بولے گا نہ وہ چلے گا اور نہ کھائے گا اس پر ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ہوا نے چیخ ماری روئی اور وہ بے خوش ہو کر گر گئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سے یہ عمل تمہارے اور تمہاری بیٹیوں کے لیے لکھ دیا کیا ہے یعنی وفاحت کے موقع پر نوخہ کرنا بین کرنا یہ خواتین کے حوالے سے حضرت آدم نے فرمایا کہ اب سے یہ عمل تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کے لیے لکھ دیا کیا ہے اور نوخہ اور بین کرنا عورتوں ہی کا طریقہ ہے یہ مردوں کا طریقہ نہیں ہے لیکن ہماری شریعت نے عورتوں کو اس سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نوخہ اور بین کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کھجلی کا قڑتہ پہنائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن یہ عذاب ہے یہ سزا ہے جو بتائی گئی ہے نوحہ اور بین کرنے والوں کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار بھی ہے کہ آپ جب خواتین کچھ دائرہ اسلام میں داخل ہوتی تھی اور آپ بیعت لیتے تھے بیعت کا تصور تو ایک شکل میں موجود ہے لیکن آپ خواتین اسلام سے کبھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیونکہ مس کرنا کسی قیر محرم کو یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے ہاتھ کے اشارے سے پانی کے برطن میں ہاتھ ڈال کے یا ایک دھاگے کو یا ایک چادر کے کنارے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک میں وہ خواتین تھام لیتی تھی لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت لینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہوتی تھی اور آپ ان سے بیعت لیتے تھے تو اس بیعت میں ایک بیعت کے الفاظ یہ بھی ہوا کرتے تھے کہ میں نوحہ اور بیعت نہیں کروں گی میں بین اور نوحے سے بھی اشتناب کروں گی اور فتح مکہ کے موقع پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ خاتون سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ اور بین کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے اور آپ ان الفاظ پر پہنچے کہ میں اس بات پر بھی بیعت کرتی ہوں کہ میں نوحہ اور بین نہیں کروں گی تو اس خاتون نے فوراں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا بیعت کرتے کرتے اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دنوں کی یا کچھ دیر کی محلت مانگی یہ وہاں سے چلی گئی اور پھر دو دنوں کے بعد پھر بیعت کرنے کے لیے جب خدمت میں حاضر ہوئی آپ سے وجہ پوچھی کہ اس خاتون سے کہ تم نے اس نے بیعت کو تکمیل کیوں نہیں کی تھی اور آج واپس کیوں پلٹ آئی ہو تو اس نے کہا کہ میں نے مجھ پر میری ایک ہمسائی کا بین کرز تھا مجھ پر میری ایک ہمسائی کا بین کرز تھا میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے میں بین کرز کی طرح بھی ادا کیا جاتا ادھار کی شکل میں ہماری مہیت ہماری وفات پر اس نے بین کیا تو اب اس کی پر مجھے کرنا لازم ہے تو وہ لہذا کہتی کہ مجھ پر میری ایک ہمسائی یا کسی عدگرد والی جو ہے نا اس کا بین کرز تھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہ کرز پہلے ادا کر رہا ہوں یعنی ان کی ہو سکتا ہے انہی دنوں میں کوئی میت ہوئی ہو اور پھر میں وعدہ کروں اور پھر میں بیعت کروں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بیعت کرنے کے بعد اگر میں نے نوحہ کیا تو میں بیعت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے میں وعدہ خلافی کروں یہ تھا وہ رویہ بیعت کے دوران اور یہ تھا وعدہ کا وعدے کو نبھانے کا احساس جس احساس کے ساتھ وہ دین اسلام میں داخل ہوتے تھے ہم اللہ سے پتہ نہیں کتنے وعدے کرتے اللہ سے وعدے صبح و شام مرتے بیٹھتے اوفو بیہتی اوفی بیہتی کم میرے وعدوں کو پورے کرو میں تم سے تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا بہرحال تو انہوں نے بین نوحہ کیا اور یہ ہش کھا کے بھی ہوش ہو گئی اور پھر اتنے شدید صدمے میں رہی کہ ولادت کا سلسلہ رک گیا ولادت کا سلسلہ اگلے پانچ سال تک رک گیا اور پانچ سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیشت علیہ السلام جن کو حبت اللہ اللہ کا توفہ گفت آف اللہ حبت اللہ کا لقب دیا گیا پانچ سال کے بعد ان کی ولادت ہوئی اور پھر اس کے بعد ولادت کا سلسلہ جاری رہا حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی وفات جمعے کے دن ہوئی اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک سال تک حیات رہی اور پھر بعد میں وہ بھی فوت ہو گئی کچھ ہوایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر جدہ کے قریب ایک مقام پر ہے کچھ لوگ اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ قبروں کے نشانات جو ہیں وہ مٹا دیئے گئے لیکن اس جگہ کی نشاندہ کی کچھ مورخین اس حوالے سے کرتے ضرور ہیں اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا چونکہ ایک بھائی نے ایک بھائی کا قتل کیا یہ جنہوں نے شروع کیا تھا قتل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوائی کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا یعنی کچھ چیزیں میں نے اس نے بھی آپ کے بتایا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روزے کچھ کنڈیشنز میں قتل کرنا جائز ہے یعنی خون کے بدلے خون زنہ کے بدلے رجم یا سنگسار کرنا فتنے کی حالت میں قتل کرنا اور اسی طرح میدان جنگ میں قتل کرنا یا مرتد کو قتل کرنے کی اجازت موجود ہے تو یہ پانچ حالتیں قرآن اور حدیث میں وضع ہیں جن میں قتل کی اجازت شرعی طور پر موجود ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کی جانے مال آبرو ایک دوسرے کے لئے خرام ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ان حلال اور جائز لچک والی حالتوں کے علاوہ کسی کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا ایک جان کو قتل کرنے والا اس قرآن کی آیت سے ایک شخص کو نہیں گویا ساری انسانیت کو قتل کر رہا ہے کتنا ناپسندیدہ ہے یہ فعل اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک کیا مطلب ہے اس کا ایک جان کو قتل کرنے والا گویا تمام انسانیت کو قتل کرتا ہے یہ قلوسٹی آف گناہ سویرٹی اور انٹینسٹی آف گناہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک انسان کو قتل کرنا کتنا زیادہ شدید ناپسندیتا ہے اور اللہ کو کتنا غزب آتا ہے اور اللہ کے نزدیک ایک انسان کو قتل کرنا گویا انسانیت کی حرمت کو پامال کرنا ہے اللہ کی ایک مخلوق اشف المخلوقات کو اٹھا کے قتل کر دینا اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کو قتل کرنا گویا اللہ کے ساتھ اللہ کی اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا ہے کتا اللہ ہی کے ازن سے ہے اللہ ہی کے حکم سے ہے لیکن بہت بڑی سرکشی ہے دوسری بات اللہ کی حدود سے بہت بڑا تجابض ہے اور اللہ کی بہترین مخلوق اس کے وقار کو اس کے تشخص کو اس کی انٹیٹی کو اور اس کے اشرف ہونے کی پوزیشن کو گویا اکنور کر کے اس کو قتل کر دینا یہ اللہ کے نزدیک بہت گھمند اور تقبر کا معاملہ ہے اللہ کی بہترین مخلوق کی حرمت کو پامال کرنا ایسا ہے کہ گویا تم نے میری ساری مخلوق کی حرمت کو پامال کر دیا اور پھر ویسے بھی دیکھئے کہ اگر آپ دنیاوی سطح میں اور سوشلی بھی دیکھیں تو ایک جان کا قتل اصل میں ایک جان کا قتل نہیں ہوا کرتا ایک جان کو قتل کرنا بڑے دور رزرات مرتب کرتا ہے ہٹ اور افلکٹ ایک شخص نہیں ہوتا ایک شخص کو جب قتل کیا جاتا ہے مثلا سوچیں ایک مرد قتل ہوا تیس پینتیس سال کا یہ جو آج کل ہماری سڑکوں پر عام ہے تیس پینتیس سال کا ایک گھر کا وہ مرد جو اس کی روٹی کمانے کا ذریعہ تھا وہ قتل کر دیا گیا مجھے بتائیں ایک قتل ہوا ہے وہ قتل ہونے والا تو دنیا سے رخصت ہو گیا پیچھے کتنے بھوکے بلکتے سسکتے تڑپتے روتے چھوڑ گیا وہ تو زندہ مر گئے وہ تو زندہ گڑ گئے بچے بھوکے رہ گئے بیوی تڑپتی سسکتی رہ گئی جوان باپ کے ماں باپ سسکتے تڑپتے بڑھاپا گزارتے والے ہو گئے اس کے اوپر اگر کچھ اس کے بھائی بہن معذور بہنیں کوئی متعلقہ بہن اس پر ڈپینڈٹی تو وہ بھی ساری زندگی تڑپے سسکے گی اور اگر کچھ بھی نہ ہو معاشی معاشی کمیٹمنٹ نہ بھی ہو تو وہ بچے اپنے باپ کی محبت اس کی شفقت اس کی تربیت سے محروم ہو گئے ایک بیوی اپنے شوہر کی شفقت سے محروم ہو گئی اس کی اس کے اس چھت سے محروم ہو گئی ماں باپ اپنے اس بیٹے کی خدمتوں اور محبتوں سے محروم ہو گئے اور صرف وہی تو نہیں اس بیوی کے ماں باپ ساری زندگی اپنی جوان بیٹی کو بیوگی کی حالت میں تڑپتے دیکھ کر ان کے بڑھاپے بھی برباد ہو گئے اس بیوی کی بہن اس بیوی کے بھائی ان کی بھی نینے برباد ہوگی مجھے بتائیں کیا ایسے پورے کا پورا گھرانا ایفیکٹ نہیں ہو جاتا ایک پوری کی پوری نسل نہیں اگلی پچھلی ساری نسلیں ایفیکٹ ہوتی ہیں قتل سے تو لہٰذا یہی ہے وہ تصور کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے ایک جان نہیں ساری انسانیت کی حرمت کو پامال کر دیا اور اس نے گویا جہاں اللہ تمبی کرتا ہے اور اللہ پکڑ کا تصور بتاتا ہے وہاں میرا رب کا دردان بھی بڑا ہے جہاں کہار ہے جہاں جببار ہے وہاں رحمان اور شاکر انعلیم بھی ہے ادھر وہ پکڑ کا تصور سمجھا رہے اور ادھر وہ اپنی قدردانی بتا رہے ایک جان کو زندگی دینے والا کوئی انسان کی اور انسان اللہ کی وہ مخلوق اشرف المخلوقات کی زندگی کا وقار پہچاننے والا اس کو انسان کی زندگی کی قیمت کا احساس ہے اللہ نے اس کی اس قدردانی کا اتنا درجہ دیا کہ ایک انسان کو زندگی دوگے تو گویا تم نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا تم نے انسان کے وقار کو پہچان لیا تم نے انسانی جان کی حرمت کو محسوس کر لیا اور تمہیں میں اتنا بڑا عجر دوں گا کہ تم نے میرے اشرف المخلوقات کی حرمت کو محسوس کیا ہے اس زندگی کی قیمت کو محسوس کیا ہے تو گویا تمہیں ساری انسانیت کو زندگی بخشنے کا عجر ہے کوئی ایک شخص سڑک پر ایکسیجنٹ ہو جاتا ہے آج میں مرشے کا حال کیا ہے ایک گاڑی آتی ہے ایک پیڈیسٹریون کو ایک سڑک پر گزرنے والے کو مارتی ہے وہ سڑک پر پڑھ کر تڑپتا ہوا خون بیتتا ہوا مر جاتا ہے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کیوں کس بات کا ڈر ہوتا ہے گواہی دینی پڑ جائے گی اٹھا کے لے کے گئے تو سارا مدہ ہم پر پڑ جائے گا نہیں ایک ایسے شخص کو مرنے سے جس نے بچا دیا اس کو اس وقت ہسپتال پہنچا دیا اس کا علاج کروا دیا اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی پخش دی ایک شخص بیمار ہے اس کے پاس اس کے پاس اپنے خراجات اپنے اخراجات میں سے مال بچا کر اپنے علاج کے لیے پیسے اور دوا کے پیسے نہیں ہے اور کوئی اپنے مال میں سے اس کا علاج کروا دیتا ہے پانچ بچوں کی ماں کا کوئی ہیپٹائٹس کے لیے ستر اسی ہزار روپے کا علاج کروا دیتا ہے اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی کر دیا اس نے ان بچوں کی اگلی کتنی نسلیں سوار دیں کتنوں کو بگڑنے سے بچا دیا ان بچوں کو ان ماں سے محروم ہونے سے بچا کر جس نے ایک شخص کو زندگی دی اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی دے دی خیر کے اثرات بھی دور رس ہیں اور اللہ شاکر خیر کی قدردانی بھی بڑی بہترین طریقے سے فرماتا ہے اللہ زبانہ تعالیہ ہمیں ہاری چھوٹے بڑے شر سے پرہیز کرنے اس کی قراہت سے اشتناب کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیہ ہر چھوٹی بڑی مشکل آسان نیکی کو رضا اور رغبت کے ساتھ کرنے کی توفیق اتاب فرما دے مکر ان کا حال یہ کہ ہماری رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے پھر ان میں سے بھی بکسرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص جب کوئی شخص روح زمین پر قتل کرتا ہے تو اس کا گناہ قابیل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے ہر گناہ کا پوائنیر ہر گناہ کے کام کو ایجاد کرنے والا ہر شر کو تخلیق کرنے والا ہر شر کے کام کو جاری کرنے والا وہ شر کا کام اس کے لئے گناہ جاریہ بن جاتا ہے یہ دونوں تصور ہماری شریعت میں موجود صدقہ جاریہ کا تصور بھی ہے اور گناہ جاریہ کا تصور بھی ہے تو جو شخص کسی بری رسم کو رائج کرے گا کسی شر کو رسم کسی فتنے کو رائج کرے گا کسی بھی گناہ یا بدت کو رائج کرے گا اس کے بعد جتنے لوگ اس رائج کردہ کام پر عمل کریں گے سب کا گناہ ان کے اپنے پلڑے میں تو جانا ہے لیکن اس بانی اور اس موجد کے لئے بھی گناہ کے جاریہ بن کر سب کرنے والوں کا گناہ اس کے پلڑے میں شامل ہونا ہے اور اسی طرح کسی نیک کام کو شروع کرنے والا کسی نیک کام کی آغاز ترہ ڈالنے والا داغ بیل ڈالنے والا بھلائی وی نیکیوں کو بھی پھر سے جاری کرنے والے کے بعد جو لوگ اس عمل کو اس کو فالو کر کے وہ کرتے ہیں کیا ہے وہ فالو کرنے والے اس کے لئے صدقائے جاری بن جاتے اس لئے تو ہے کہ ایک سنت کو جاری کرنے والا سو شہیدوں کا جر لکھ دیا جائے گا معاشر میں سنتیں ختم ہو گئی مٹ گئی ایک شخص نے سنت رائج کہ دی اور اس معاشر میں یا اس گھرانے میں یا اس فیملی میں یا اس محول میں پھر وہ سنت چلتی رہی وہ جانے والا چلا گیا لیکن یہ سنت کا نفع دینے والے علم کا بیج ڈال گیا اب اس بیج کے بعد جتنے سنت کے پودے اگتے چلے جائیں گے اس پودوں کا وہ پودے اس کے لئے بھی آخرت کی کھٹی بنتے جائیں گے حدیث میں ہے نا نیکی سو شہیدوں کا عجر پانے والا یہ ہے نیکی یہ صدقہ جاریہ بدتوں کو مٹانا سنتوں کو جاری کرنا سو شہیدوں کا عجر ہے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کی شکل میں چلے گا بدتوں کو رائج کرنا گناہ جاریہ ہے بدتوں کو رائج کرنا گناہ جاریہ ہے اور پھر ایسا گناہ جاریہ ہے ساری کی ساری بدتیں زلالت گمراہ ہیں اور بدتوں کو رائج کرنا اور بدتوں کو جاری کرنا تو ایسا بڑا گناہ جاریہ ہے کہ بدتیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ممتیوں کی شکل سے پہچانیں گے لیکن حوز قوسر میں آنے سے روک دیا جائے گا جب بھی عمل کریں جب بھی عمل کریں یہ دیکھا ضرور کریں کہ میرا عمل کیا نمونہ رقم کر رہا ہے میں اپنے لباس سے میں اپنے بات کرنے کے انداز سے میں اپنے روئیوں سے اپنے معاملات سے اپنے محول اپنے گرد و پیش پر کیا نمونے رقم کر رہی ہوں میرا بودوباش کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا میرے محول میرے ماتیتوں پر کیا نمونے وضع کر رہا ہے کہیں میں بد اخلاقیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ اپنے لئے صدقہ جاریہ کے نمونے پیدا تو نہیں کر رہی اور کیا میں حسن اخلاق مہمان نوازیوں کشادہ دستیوں کے ساتھ اپنے لئے صدقہ جاریہ کے نمونے وضع کر بھی رہیوں کہ نہیں اپنا محاسبہ لگاتار کیا کریں کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے یہی آثار صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ سے لڑتے ہیں اور اس کی زمین میں تگو دو کرتے ہیں کہ فساد برپا کریں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں چار سزائیں بتائی جاری ہیں کچھ کام کرنے والوں کچھ گناہ کرنے والوں کے لیے چار سزائیں تجویز کی جاری سزا کیا ہے کہ وہ قتل کیے جائیں ایک آپشن سولی چڑھائے جائیں ہاتھ پاؤ مخالف سمتوں سے کٹ دی جائیں یا وہ جلا وطن یعنی ملک بدر کر دی جائیں ایک زائل کر دیا جائیں چار سزائیں یہ کن کے لیے ہے مرتد فتنے میں آتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ سے سے جنگ کرتے دین میں داخل ہوتے پھر جاتے اسلام کو ڈی فیم کرتے وہ یہود کا طریقہ تھا وہ کہتے تھے کہ جاؤ تم دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ قبول کرو اسلام کے دائرے میں داخل ہو کچھ دیر اسلام میں رہنا اور پھر واپس دین پہ آ جانا کیوں پڑھے لکھے سمجھ دار جب دین میں جانے کے بعد پھر ہوگے تو کیا ہوگا اسلام ناؤزب اللہ ڈی فیم ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا دین ڈی فیم ہوگا کہ اس میں رہنے کے بعد کوئی پھر آئے تو یہ فتنہ ارتداد مرتد قتل اور اللہ کی زمین پر فتنہ فساد یہ چار گناہ فتنہ ارتداد یعنی مرتد ہونا اللہ کی سرزمین پر فتنہ فساد کرنا یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے احقامات کے مطابق رہنے سے روکنا یہ ہی ہے فتنہ قتل اور رہزنی ڈکیٹی یہ چار عمل کرنے ہیں وقت کے قاضی یا کوٹ کو ان میں سے کوئی چار سزائیں ان چار عمل کرنے والوں کو دے دی جائیں یعنی اسلامی ریاست میں اگر کوئی وہ چار کام کرے گا تو وقت کا قاضی یا دور کی کوٹ اس کو ان چار میں سے کوئی دینے کا حق اور اختیار رکھتا ہے یا تو ان کو یہ زلط اور رسوائی تو ان کے لئے دنیا میں ہیں اور آخرت میں ان کے لئے بہت بڑی سزا ہے مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے توم ان پر قابو پالو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اسے ملتا چلتا وہ واقعہ جو لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں انہوں نے اس دن پڑھا ہو گا بخاری شریف میں ایک واقعہ کہ نبی کے پاس اقل اور ارائنہ کے دو قبیلے کے لوگ نبی کے پاس مدینہ دین سیکھنے کے لئے حاضر ہوئے مدینہ کے سرزمین کی آب و ہوا کچھ ایسی کہ بسا اوقات کچھ لوگوں کو موافق یعنی سوٹ نہیں کرتی تھی اور اس زمین پر آنے کے بعد کچھ لوگ بیمار ہو جاتے تھے حضرت ابو وقر نے بھی جب حجت کر تشریف لے کر آئے تھے مدینہ میں تو بہت شدید بیمار ہوئے تھے مدینہ کی آب و ہوا سوٹ نہیں کی تھی اور پھر حضرت آئیشہ نے حضرت ابو وقر صدیق کی اتنی خدمت کی کہ ان کے سر کے بال جھڑ گئے اور وہ خدمت کرتے کرتے خود باپ سے زیادہ بیمار ہو گئی اللہ ہمیں ان سنتوں کو دہرا کر اپنے والدین کی خدمتیں کرنے کی توفیق اتاب فرمائے ان جنت کے خزانوں کو جنت کے حصول کا زریعہ بنانے کی توفیق اتاب فرمائے تو مدینہ کی محول کچھ ناسازگار تھی اور پھر یہ آپ کہیں گے کہ آج کل تو ایسا نہیں ہے اب تو مدینہ کی انوائرمنٹ بہت محتدل اور بہت بہت بہترین ہے اور بہت پرفضاء ہے یہ نبی کی مدینہ کی اور اس کی کلائیمٹ اب وہ بہت محتدل اور بہترین ہے بہرحال یہ اقل اور رینہ کے لوگ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اسلام قبول کیا آپ سے دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں کچھ دیر قیام کیا لیکن ان کو یہ محول موافق نہیں آیا اور آب و ہوا میں یہ بیمار ہو گئے کچھ حوائیات نے بتا چلتا ہے کہ ان کے کچھ پیٹ بڑھ گئے یعنی ان کے جگر بڑھ گئے اور ان کے چہروں کی رنگت زرد ہو گئی جسے جانڈس وغیرہ کہتے نا اس قسم کی بیماری بہر کیف جو بھی معاملہ تھا آپ بڑی وضاحت سے میں نے بخاری شریف میں اس حدیث کی وضاحت اور شرع کی تھی آپ اس کی طرف پھر رجوع کی جیگا بہرحال آپ نے ان کو اکل اور اور اورینہ کے لوگ جب امار ہوئے تو آپ نے ان کو تجویز دی کہ مدینہ کے باہر کچھ صدقے کے اونٹ اور اونٹنیا ہیں اور ان میں صحتیاب ہو جاؤ گے اس پر بہت ایک لمبا مباحثہ بہر کیف موجود ہے جس کو میں یہاں نہیں دور آؤں گی اس کو حدیث کی شرعہ میں پھر پڑھ لیجیے بہرحال یہ لوگ مدینہ کے مضافات میں ان اونٹوں کے جرواہوں کے پاس گئے وہاں پہ قیام بزیر ہوئے آپ کی جو تاقیت اس پر عمل کیا اور کچھ ہی دیر میں شفا ہوئی اچھے خاص سے صحت مند تندرست تو تو طوانہ ہو گئے اور جب خوب خوب ہٹے کٹے ہو گئے تو پھر ان نمک حرام وں نے کیا کیا یہ دین محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم سے پھر گئے مرتد ہو گئے یہ جو اونٹوں کے نگران شتربان تھے انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹے ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیری ان کو سہرہ میں پھینک کر ان کے سارے مال مویشی اور ان کے اونٹ لوٹ کر چلے گئے کویا کیا کیا یہ سارے کام یہاں پہ موجود ہیں قتل بھی کیا رہزنی ڈکیتی بھی کی مرتد بھی ہوئے اور فتنہ فساد بھی کیا اور جاتے جاتے یہ بتا بھی گئے کہ ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گئے ہیں گویا اپنے مرتد ہونے کا اعلان بھی کر گئے مرتد قابل سزا اور واجب سزا تب ہے جب وہ اپنے ارتداد کا اعلان کر دے کیونکہ اعلان ہی سے فتنے کا امکان ہے اگر اپنے ارتداد کو یا اپنے پھرنے کو وہ پوشیدہ رکھتا ہے تو پھر اسے فتنے کا امکان نہیں تو لہٰذا ایسے کے ساتھ پکڑ کا معاملہ نہیں جب وہ اعلان کرتا ہے تو وہ واجب سزا ہے فتنے کی سرقوبی کے لئے اور فتنے کے روک دھام کے لئے بہرحال یہ چار عمل انہوں نے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی آپ نے ان کے تعقب میں ان کو پرسیو فالو کرنے کے لئے صحابہ اکرام کا اگرو بھیجا پکڑ کر شام تک ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت نے پیش کیا گیا اور حیات طیبہ میں کساز کے حکم کے حوالے سے اور اس آیت کی لچک کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں سخت ترین سزا کساز کے حکم کی حوالے سے تجویز کی ان مرتدین کے ہاتھ پاؤں الٹے سمتوں سے کاٹ کے آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیر کے ان کو بھوکے پیاسے تڑپنے کے لیے سہرہ میں پھینک دیا گیا یہ سخت ترین سزا تھی جو خیات طیبہ میں دی گئی اور یہ قصاص کی حدود کے حوالے اللہ کا تقویٰ کرو اور اس کے طرح وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو کیوں یہ سارا کچھ کیوں کریں فلاح کا نسخہ کیا ہے اس آیت میں تقویٰ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا یہ فلاح کا نسخہ ہے تقویٰ اور جہاد کے تصور کو میں اور آپ خوب خوبی الحمدلللہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کے طرف وسیلہ تلاش کرنا کیا ہے یہ وہ آیت ہے جس کو فلاح کا نسخہ سمجھ کے وسیلے کے تصور کو ڈسٹارٹ اور مس انٹرپریٹ کیا کیا ہے اور پھر روازیں کھولے گئے کیونکہ یہاں پر وسیلے کو فلاح کا ذریعہ کہا گیا آخرت کی فلاح نجات کی فلاح جنت کی فلاح کے لیے وسیلے کو اور وسیلے کو تلاش کرنا فلاح کا ذریعہ کہا گیا چاہتے ہو کہ دنیا آخرت میں فلاح مل جائے تو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور یہاں سے پکڑ کر کچھ نیکوکاروں کو کچھ فوج شدگان کو کچھ شہداء کو کچھ سوالحین کو اور کچھ انبیاء کو پھر اللہ کی طرف وسیلہ بنا کر فلاح کو تلاش کرنے کے لیے منت مراد نظر نحاظ وسیلے کے طور پر اختیار کر لئے گئے یہ وسیلے کا تصور کیا ہے اور وسیلے کا طریقہ اللہ نے اس آیت میں خود ہی پنہ کر دیا وسیلہ کا مطلب ہے طریقہ وسیلہ کا مطلب ہے طریقہ راستہ ذریعہ a source or a link طریقہ ذریعہ راستہ any source or any link towards anything یہ وسیلہ کسی چیز کی طرف راستہ کیا ہے اس کا ذریعہ کیا ہے اس تک پہنچنے کا اس کا source کیا ہے link اور contact کیا ہے یہ وسیلے کا مطلب وابتغو الیہی وسیلہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو ہی کی ضمیر کس کی طرف اللہ کی طرف اللہ کی طرف جانے کا راستہ ذریعہ link اور source تلاش کرو اللہ کے کس طرف اللہ کی رضا کا اللہ کے قرب کا اللہ کی محبت کا اور پھر اللہ کے ہاں اپنی دعاؤں کی رسائی کا وسیلہ تلاش کرو سمجھ جائے اس کا مطلب کیا ہے کہ تم کوئی ایسا ذریعہ کوئی ایسا source کوئی ایسا link کوئی ایسا راستہ تلاش کرو کہ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے اللہ کی رضا مل جائے اللہ کا قرب مل جائے یا تمہاری دعائیں اللہ کے عرش تک پہن جائیں اس کے وسیلے کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں اللہ کی محبت ملے اللہ کی رضا ملے اللہ کا قرب ملے اور اللہ کے ہاں تمہاری دعائیں قبول ہونے لگے بتائیں تو صحیح ذرا کیا اللہ کے قرب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ یہاں اپنی دعا کی رسائی کے لیے کیا کوئی لاترل وسیلے کی ضرورت ہے قرآن اور ردیس میں سارے وسیلے تو سمجھاتی ہے اللہ کن سے راضی ہوتا ہے رضا کا وسیلہ کیا ہے رضی اللہ انہم و رضو ان اللہ کی رضا کا وسیلہ یہ ہے کہ اس سے راضی ہوا اللہ کی حقمات اللہ کی حلال اللہ کی حرام سنتے ہیں راضی بر رضا رہ کے مان لیتے ہیں عمل کر لیتے ہیں اللہ کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف غم مشکل پریشانی پر راضی بر رضا سابر شاکر رہتے ہیں اللہ تکلیف آئی بھی ہے تو تیری طرف سے دینے والا بھی تو کٹنے والا بھی تو ہر حال میں سابر شاکر راضی بر رضا رہنے والے ان کو اللہ کی رضا ملتی ہے یہی تو اللہ کی رضا کا وسیلہ ہے کبھی اللہ سے خفا نہیں کبھی اللہ سے دور نہیں کبھی اللہ کی عبادت سے مو نہیں مورتے کبھی اللہ سے خفگی اور نرازگی اور شکوہ شکایت نہیں کرتے یہ ہیں وہ جو رب کی رضا کا وسیلہ ہے اچھا اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے قرب کا وسیلہ حدیث نے کیا بتایا واضح طور پر تو قرب الہی کے وسیلے بتا دیئے گئے دورالی اتنی دفعہ تمہیں سناتی حدیث حدیث قدسی کے الفاظ اللہ خود اپنے قرب کا وسیلہ بنا رہا ہے میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں اللہ کے قرب کے لئے کسی اور کے پاس جانی کی ضرورت نہیں ہے میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہوں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ہوں اس لئے تو وہ قرب کا وسیلہ بتاتا ہے نماز میرا ذکر ہے قرآن میرا ذکر ہے صبح و شان کے اذکار ہیں مسنون دعائیں یہ سب میرے رب کے قرب سے قدسی کے الفاظ میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اس کے قریب ترین ہوتا ہوں حضرت ربیہ بن کعب کو بھی آپ نے کیا بتایا تھا ربیہ سجدوں کی قصرت سے میری مدد کرو کوئی سجدوں کی قصرت قرب رسول صلی اللہ و علیہ و سلم اور قرب الہی کا وسیل اور ذریعہ ہے اللہ کا قرب چاہتے ہیں اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے سجدوں کی قصرت کریں فرض نماز کے سجدوں کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں سنت کے مطابق بنائیں طویل سے طویل کریں اور پھر نفل سجدوں کا احتمام کریں اشراق کا تحجد کا چاشت کا اور پھر سکرانے کے سجدے حاجت کے سجدے استغفار کے سجدے سجدوں کی قصرت سجدوں کا خسن سجدوں کی طوالت اللہ کا قرب بنائے گی آپ کو یہی وسیلہ ہے اچھا امت کی عورتوں کے لیے ایک اور وسیلہ بھی ہے اللہ کی قرب کا عورتوں اور مردوں کو یہ دو وسیلے عورتوں کی لیے کے لگ وسیلہ حدیث میں الفاظ آتے ایک عورت یہ وسیلے ہیں یہی سورسز ہیں میرے رب کے قرب کے ایک عورت اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے یہ میرے رب کے قرب کے یہ وسیلے ہیں قرآن اور حدیث نے بتا دی اللہ کی بات نبی کی تعلیمات سے سچی تعلیمات اور کس کی ہیں اچھا دعا کے لیے وسیلہ دعا کی قبولیت کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے جانے والے اس آیت سے پتہ نہیں کس کس کا وسیلہ نکالتے ہیں اور کہاں کہاں دعائیں کی جاتی ہیں اور کس کس کو اپنی دعا کے وسیلہ بنانے کے لیے ان کی قبروں پر ان کی آستان پر منت مراد نیازیں چڑھائی جاتی ہیں ایسے ہی ہے نا یا داتا میں تیری دربار کے اوپر میں تیرے قبر کے اتنی نیاز اتنا دعا کا وسیلہ کیا ہے میرا جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے یہ دعا کیا یہ تو خود عبادت ہے دعا کی عبادت کے لیے میرا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے ان قریب کتنا قریب شہرق سے زیادہ قریب مجھے بتائیں کسی کا وسیلہ ضرورت ہے وہ رب جس کو میں پکارا میں دعا کی ہاتھ اٹھائے اس کو خیالی ہاتھ لوٹ آتے وہ مجھے عبادت دعا کی عبادت کہہ دیتا اس کو عبادت کا مغز کہہ دیتا ہے نہ مانگنے والوں سے خفا ہو جاتا ہے وہ میں دعا کرنے لگتی ہوں تو وہ میری شہرق سے زیادہ قریب ہے مجھے دعا کے لئے کسی وسیلے کی ضرورت ہے اگر مجھے پکار ہوگے میں تمہاری شہرق سے زیادہ قریب اور صرف قریب نہیں ہوں میں سنتا بھی ہوں تو پھر میری باتوں کو جواب دو میرے قرآن کی احکامات پر اندے بیرے ہو کر نہ گنو ان کو رسپونڈ کرو اور میرے احکامات پر ایمان لے آؤ تمہاری دعاوں کی قبولیت کا وسیلہ یہی ہے قرآن اور حدیث کی احکامات باتوں تعلیمات کا جواب دینا سمئنا و اتوانا کا جواب دینا رسپونڈ کرنا رسپونڈ کرنا سمم بکم امیم فہم لا یا قلون کی کیفیت پر اندے بیرے ہو کر گرنا یہ نہیں دعا کی قبولیت کا وسیلہ دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کی اطاعت کرنا ہے فَلْيُؤْمِنُ بِ اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی ماننا ہے اور یہی دعاوں کا وسیلہ ہے اللہ نے خود کہہ دیا اللہ نے خود بتا دیا اور پھر حدیث نے بتا دیا دعاوں کی قبولیت کس کی ہوتی اور کس کی نہیں ہوتی حرام رسک دعا میں قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں والدین کی نافرمانی سود کا کھانا شراب کا پینہ یہ کیا ہے یہ وسیلہ ابسٹرکٹ کر دیتی ہے والدین کی خدمتیں دعائیں قبول کرواتی ہیں مسافروں کی مجاہد کی کتنی کتنی دعا کی قبولیت کے عداب ہم نے بات کر چکے وہ سب وسیلے اللہ کی رضا ان کو اللہ کے قرب ان کو اپنی دعاوں کی رسائی کے لیے وسیلہ بنانے کا تصور اس آئیت سے جواز نہیں نکلتا اس آئیت ہی سے جواز نکال کر وہ شرک کے طریقوں کو رائج کیا گیا اس آئیت کے اصل احقامات کو سمجھنا ان غلط اقائد سے بچنا توحید پر جمنا شرک کو وسیلے کے تصور کو نگیٹ کرنے کے قابل ہوں گے اور اگر آپ آئیت ہی میں دیکھیں تو وسیلے کے دو طریقے کیا بتائے گئے تقویٰ اور جہاد اللہ کے قرب اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا ایک طریقہ جو دو قرآن میں بتائے گئیں کیا ہے اسی آیت میں دیکھئے یا یا لذین بوسیس فور اللہ قرب ٹو لنکس فور اللہ پسند کیا ہے تقویٰ کرو ان اللہ یحب المتقین اور جہاد کرو جہاد اور تقویٰ بزاتے خود اللہ کی رضا اللہ کے قرب اور اللہ کی محب اور اللہ کے ہاں بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اللہ ہمیں وسیلے کا یہ تصور سمجھنے اپنے اقائد کو درست رکھنے شرکیہ اقائد سے اشتناب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پوری فساخت بلاغت اور صحیح فہم کے ادراک کے ساتھ ان باتوں کو معاشر تک پہنچانا بھی ہمارے لئے آسان فرما دے خوب چان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت دیو اور اتنی اور بھی اس کے ساتھ ہو اور بچائیں کہ اسے فدیہ میں دے کے روز آخرت کے دن قیامت سے بچ جائیں گے جہنم سے نجات کے لیے مال کب قبول ہونا آخرت میں جتنا مرضی دے دیں نہیں کب یہاں پر کیا ہے جہنم کی حق سے بچوں چاہے کھجور کا ڈکڑا دے کر وہاں سارے روئے زمین کا مال بھی دیا جائے گا تو اس دن فدیہ نہیں ہوگا دنیا کے زندگی میں ایک کھجور کا ڈکڑا اخلاست دیا تو شاید وہی جہنم سے نجات کا ذریعہ کا اسی لئے تو کہا گیا اس دن سے پہلے پہلے خرج کرلو کہ کوئی سفارش کوئی شفاعت اور کوئی دوستی تمہاری کام نہیں آئے گی اور اگر اس کا انکار کرو گے تو تمہارا نقصان ہی نقصان ہے وہ چاہیں گے کہ دوزہ کی آگ سے نکل بھاگ مگر نکل نہیں سکیں گی اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا اللہ اجر نام النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم من عذاب حق نام غرام انہا سات مستقر و مقام و سارک و سارک 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 کہتے ہیں چوری کو سرک کہتے ہیں چوری کو اور کچھ جو کتابیں ہیں اس میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ سرک کہتے ہیں محفوظ کی جانے والی مال کی چوری کو وہ مال جو کسی کی حفاظت میں اس مال کو جب حفاظت والے مال کو نکالا جاتا تو اس چوری کو سرک کہا جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا سارک کونوں کا چور مرد فاعل سارک سارق فاعل چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے تو تم کیا کرو ان دونوں کے ہاتھ کٹتو یعنی یہ نہیں کہ مرد نے چوری کی ہے تو اس کے ساتھ اس کے عورت کے بھی کٹو نہیں اس کا مطلب ہے اگر مرد چوری کرتا تو مرد کے ہاتھ کٹو اور اگر عورت چوری کرتی ہے تو عورت کے کٹو یہ نہیں ہوگا کہ آئی عورت بچاری یہ تو چھوٹے بچے ہیں اس کے نہیں چھوٹے چھوٹے مرد چھوٹے کرے گا تو اس کے تو کٹ دو خیر پر عورتوں کے کٹنے لگ چھوٹے عورتوں سے انہوں نے کمائے ہے ان کی یہ سزائے نکال من اللہ یہ بلیادی طور پر ایک عبرت ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے وہ دانہ اور بینہ ہے پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر انایت اس پر مائل ہوگی اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کرے وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے تو اس قدیر رب نے اب سورہ مائدہ کی اس آیت میں ایک قرآن کی حد وضع کی ہے حد کا مطلب کیا ہے حد کہتے ہیں اس سزا کو حد کہتے ہیں اس سزا کو جو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کے قوانین کے ذریعے خود وضع کر دی کوئی گناہ کوئی خطا پر جو سزا اللہ نے خود قرآن میں تجویز کر دی ہے کہ اس گناہ کرنے والی کی سزا یہ ہے ان قرآن سزاؤں کو جو اللہ نے خود وضع کی ہیں ان کو حد کہا جاتا ہے یہ حدود ہیں قرآن قوانین کی مثلا سرقہ یعنی چوری کی حد اللہ نے خود بتائی کہ ہاتھ کٹے جائیں گے رجم سنگسار کرنے کی حد زنا شادی شدہ کے لیے اور کوڑے مارنے کی حد غیر شادی شدہ کے لیے اسی طرح قصاص کی حد تو یہ حدود اللہ نے قرآن میں وضع کر دی اور ایک اسلامی ریاست میں ان حدود کو نافذ کرنا ضروری ہے تو لہذا یہ حد ہے حد کے علاوہ ایک اور تاظیر تاظیر کہتے ہیں اسلامی ریاست کی اس سزا کو جو قرآن نے وضع نہیں کی حد اور تاظیر میں فرق ہے نا میں اس کو وضع کر رہی ہوں تاظیر کہتے ہیں اس سزا کو جو خود اللہ نے قرآن میں شارے نے خود بیان نہیں کی اور اس سزا کا دینا اور اس کا یعنی جو جج وغیرہ ہے اس دور کے قاضی یا اس کی کوٹ وغیرہ کے پاس وہ اختیار ہے وقت کا قاضی وقت کی کوٹ جو سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے اور وہ مختار ہیں اس سزا کو تاظیر کہا جاتا جیسے ہم کہتے ہیں نا تاظیرات پاکستان کے مطابق وہ تاظیر ہے لیکن حدود کو تاظیر میں بدلا نہیں جا سکتا جو اللہ نے خود تجویز کر دیا وہ وہ ہی ہو گا کسی قاضی کسی کوٹ کے پاس حد کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے اسلامی ریاست میں یہ حدود اللہ سے تجافز ہے اللہ سے کھلی کھلی سرکشی اور یہ سرکشی آج ہمارے معاشرے میں نظر آتی ان حدود میں سے کوئی قرآن کی وضا کردہ حد آج ہمارے اسلامی قانون کا حصہ نہیں افسوس صد افسوس تو اللہ نے یہاں پر چوری کی حد سرکہ کی حد وضا کر دی ہاتھ کاٹنا یہ وہ سزا ہے جو اسلام کی اور قرآن کی ساری حدود کی طرح بہت تنقید کی جانے والی حد ہے اس حد کی بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے اور ویسٹ میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا لانچ کرنے والوں کی یہ طریقہ کہ اتنا وحشیانہ طریقہ ہے اس اسلام کا اور ان کی سزاؤں کا کہ یہ تو لوگوں کے ہارٹ کاٹ دے کہ ان کو مزہ آتا ہے اسی لئے یہ پبلکلی سزائیں دیتے ہیں ہاتھ کاٹنا ہے ان کے نزدیک جانوروں والی بات ہے اور پھر کاٹ نہیں ہے کسی کے تو اندر کاٹے لوگوں کے سامنے اس کو کیوں کاٹا جاتا ہے یہ تنقید ہوتی ہے اسلام پر حالان کہ نِقَالَ مِن اللہ یہی ہے اللہ کی طرح سے عبرت ناک سزائیں اور ان کی اپنی حکمت یاد رکھئے گا اسلام میں جو ہٹ کاٹنے ہاتھ کاٹنے کی سزائیں یا سرقہ کی حد ہے اس کا بقاعدہ ایک لگا بندہ چارٹر ہے رینڈم کسی ایک شخص جس کے خلاف چوری ثابت ہو جاتی ہے اس کے پکڑ کے ہاتھ نہیں کاٹ دی جات اور جس کا دل کرے جو دل کرے پکڑ کے اس کے ہاتھ نہیں کاٹ دی جات باقاعدہ ایک پابندی اور ایک ذابطہ ایک طریقہ اور سسٹم اللہ نے قرآن و حدیث کے ذریعے وزا کیا ہے اور ویسے ان حدود کی پابندی کے حوالے سے سنت کا نمونہ بھی آتا ہے آپ دیکھیں کہ ہر چوری کا مال ہر اماؤن پر کی جانے والی چوری پر سرقہ کی حد جاری نہیں کی جاتی چوری کی جانے والا مال یا چیز حس ٹو ایکسیڈ ایسرٹن لیمٹ وہ چیز جو چوری کی گئی ہے وہ مال جو چوری کیا گئے وہ خاص قیمت سے زیادہ ہو گا چھوٹی موٹی راہ راست میں پڑی چیز جو اس کو اٹھا لینے سے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے خاص مالیت خاص قیمت سے زیادہ چیز ہوگی تو سرقہ کی خد جاری ہوگی اور اس میں رائے جو ہے وہ مختلف ہے حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ ان کے نزدیک دس درہم ابن عمر کے نزدیک تین درہم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک چوتھائی وان فورت قوارٹر آف دینار دینار کی قیمت درہم سے زیادہ ہے اسی طرح امام مالک شافعی اور امام احمد کے نزدیک چوتھائی دینار ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سرقہ کا نزاب دس درہم ہے میں نے آپ کو بہلے صحابہ کی رائے بتا دی حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے دس درہم حضرت ابن عمر کی تین درہم اور حضرت عائشہ کی چوتھائی دینار اور پھر آئمہ اکرام آئمہ آربہ میں سے تین آئمہ کی رائے امام مالک امام شافعی امام احمد ان کی رائے یہ ہے کہ چوتھائی دینار ہے اور امام ابو حنیفہ تنس تو ستے سیپرر پھر درہم ان کی رائے ہے کہ دس درہم سے زیادہ اگر مال ہوگا تب ہاتھ کاٹے جائیں گے تو لہٰذا ہر مالیت کی چیز پر ہاتھ نہیں اس مالیت سے زائد اگر چیز ہوگی حضرت علی کے نزدیک ایک ڈھال کی قیمت سے زائدہ اگر ایک چیز ہوگی تو اس پر ہاتھ کاٹے جائیں گے بہرحال اس کے بعد ہمیں یہ بھی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ چیز جو کسی چور نے کسی کی حفاظت میں سے نکالی اگر کھل ہم کھلی زرعام چھوڑی بھی ہے جس کے ہاتھ لگ گئی وہ اٹھا کے لے گیا اس کو فضول میں بھوکے کو ازمائش میں ڈالا اس چیز پر چوری کی سزا اور حد نہیں ہے لیکن اگر کسی نے اپنی حفاظت میں رکھی ہے اپنے گھر کے اندر آکے کوئی ڈاکو لوٹ کے لے جاتا ہے اس کو اپنی حفاظت کا اتمام نہیں کیا تو ایسی غیر محفوظ چیز پر ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے اور حفاظت میں رکھی محفوظ چیز کی چوری پر ہاتھ کٹے جائیں گے اسی طرح کھانے پینے کی چیز کی چوری پر کیوں بھوک ایسی چیز ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے کھانے پینے کی چیز کی چوری محف ہے بھائی بھوک کھانا تو چوری کر سکتا ہے کسی کا موبائل سناچ نہیں کر سکتا یاد رکھ بھوک کھانا کھائے گا کسی شاید آٹے کی بھوری اٹھائے گا تو اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے لیکن اگر کسی کا موبائل سناچ کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹیں گے بڑی حکمت ہے نا کھانے پینے کی چیز پھل سبزی کھلونے اور بیت المال کا مال ان چیزوں کی چوری پر ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں ہے میدان جنگ میں چوری پر بھی ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں ہے اس کے بعد جب حد جاری ہونے سے پہلے حالانکہ سزا بہت سخت ہے لیکن نبی نے نے آپس میں خدود کو جاری ہونے سے پہلے معاف کرنے کو پسند فرمایا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت صفان بن امیہ کا واقعہ آتا ہے حضرت صفان بن امیہ رضی اللہ عنہ سفر میں تھے اور ان کی ایک چادر انہوں نے اپنے سر کے نیچے رکھی تھی اور سو رہے تھے ایک چور آیا اور ان کے سر کے نیچے سے وہ چادر نکال کر چوری کرنے لگا انہوں نے اس کو پکڑ لیا دیدہ دلیری بھی تو ایسے دیکھیں نا ہاں بڑی دیدہ دلیری ہے ہاں جو سے زیادہ ہیں برحال وہ سوئے ہوئے تھے انہوں نے سر کے نیچے سے چادر انہوں نے چور کو پکڑ لیا اور مقدمہ نبی کے پاس پہنچ گیا سرقہ کی حد جاری ہوگئی اس کے بعد حضرت صفحان کو اس پر ترس آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معاف کر دینی کی میں نے ان کو معاف کر دی ان کو چھوڑ دیں آپ نے فرمایا نہیں حدود کا معاملہ اپنے درمیان میرے پاس پہنچنے سے پہلے معاف کر دیا کرو حدود کے معاملات کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے معاف کر دیا کرو کیونکہ جب معاملہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے تو حد کا جاری کرنا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے تو کیس کے ریجسٹر ہو جانے سے پہلے پہلے ایف آئی آر کے کٹنے سے پہلے کیس کے ریجسٹر ہو جانے سے پہلے پہلے اگر معاملہ رفع دفع ہو گیا تو پھر تو حد جاری نہیں ہوگی لیکن اسلامی نظام کے اندر اگر کیس جاری ہو گیا مقدمہ شروع ہو گیا تو پھر حد کا جاری کرنا لازم ہو جاتا ہے اور اس کو انصاب سے جاری کرنا ہے وہ واقعات ہے وہ سرقہ ہی کو تو واقع تھا خاندان مقدوم کی ایک خاتون نے مالدار خاتون تھی مقدوم خاتون نے چوری کی قصہ نبی صلی اللہ وآلہ صلی اللہ کے پاس آیا سرقہ کی حد جاری آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ کے پاس حب رسول صلی اللہ وآلہ 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 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عن کے ذریعے اس مقدومی خاتون کی سفارش آئی دیکھیں کہاں کہاں سے آ جاتی تھے اور شیطان کہاں کام کروا دی حب رسول ہیں حضرت زید بن حارس کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید یہ حب رسول یہ وہ بیرسول ان کے ذریعے سفارش آئی اس مقدومی خاتون کی راوی کہتے ہیں آپ کا چیر سرخ ہو گیا اور آپ نے کہاں کہ تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے اوپر والے طبقے پر حدیں جاری نہیں کرتے تھے نچلے طبقے پر حدیں جاری کر دیتے تھے انصاف سے جاری کردہ ایک حد چالیس دن کی مسلسل یا متواتر بارش سے بہتر ہے حدیث کی الفاظ ہے تم بشتی قوموں کی طرح نہ ہو جارا جو اپنے اوپر والے طبقے پر حدیں جاری نہیں کرتے تھے انصاف سے جاری کردہ ایک حد چالیس دن کی مسلسل بارش تو میں حکم دیتا کہ ان کے ہاتھ بھی کٹ دیے جائیں یہ ہے وہ انصاف ان اللہ یحب المقصدین اور یہی وہ انصاف ہے جو صحابہ میں منتقل ہوا جو میں نے آپ کو آج حضرت عمر کی رودات سنائی کہ اپنے بیٹے کی پیٹ پر کوڑے برساتے وے فرما رہے تھے قاضی نے آہستہ لگائے تھے شراب نوشی کے درے بیٹے کو تو قاضی کے ہاتھ سے وہ کوڑا پکڑ کے اس کو کوڑے لگائے بیٹے کو اور کہتے جا رہے تھے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو یہ گواہی دینا کہ میرا باپ انصاف سے خدیں چاری کرتا تھا تو یہ حد ان سارے کی ساری سیچویشن میں یہ حد جاری کی جاتی اور پھر ہمیں شریعت نے ہاتھ کٹنے کا طریقہ اور اس حد کو پورے کا رائج کرنے کا طریقہ بھی حدیث نے سکھایا اصل میں قرآن کی آیات کی تفسیر تشریف توضیح ہوتی ہی حدیث اور سنت سے قرآن اور حدیث اکٹھے ملا کر پڑھیں گے تو دین مکمل ہوگا سنت اور حدیث سے قرآن کی آیات کی تفسیر اور وضاحت فرماتی ہے اسی لئے عطی اللہ و عطی رسول یہ فلاح کے لیے لازم ہے فوض المبین کے لیے لازم ہے ہاتھ کیسے کاٹے جائیں گے ہمیں شریعت سے پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلی بات یاد رکھ گا کہ یہ کسی اکیلے کمرے میں کسی اندھیرک کوٹھڑی میں تنہائی میں شریعت کے سزائیں پبلک پرس پرسکیوشن پبلک وٹنس کی جاتی مقصد کیا ہے عبرت کب بنتی ہے کانوں کی خبر نہیں نگاہوں کا نظارہ عبرت بنا کرتا ہے اور یہ ان کی حکمت ہے اسلام کی سزائیں اتنی سویر ہیں اور پبلک دی جاتی ہیں تاکہ جب اردگرد کے لوگ اس کا مشاہدہ کریں تو اس کے بعد ایک ہاتھ کو کٹتے وے دیکھنے کے بعد ہاتھ چوری سے رک جائیں گے نکال من اللہ طبی ہے جب یہ پبلک کیا جائے گا ہاتھ کہاں سے کٹا جاتا ہے شریعت کے حکمات کے حوالے سے ہاتھ کو اس کلائی سے تقریبا تین یا چار انگلیاں پیچھے کٹا جاتا ہے اور آج ٹراما سرجنز اور آج ہماری سرجنز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں آپ کو بتاؤ گا کہ یہ نبس جو ہے وہ این کلائی پر ہے اگر یہاں سے کٹا جائے تو بلیڈنگ بہت مشکل رکھتی ہے ذرا سا پیچھے سے کٹا جائے تو خون کا رکنا ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے تو لہٰذا ہاتھ کے کٹنے کی جگہ کلائی سے تقریبا دو سے چار انگلیاں چھوڑ کر گرم تیل میں ڈال دیا جات یہ عذیت کے لیے نہیں ہے یہ اس مریض کی اس شخص جس کے ہاتھ کٹے گئے ہیں اس کی بہترین کے لیے کیونکہ وہ تیز گرم تیل اس کے لیے بہترین ڈس انفیکٹنٹ ہوگا اس کی حرارت کی وجہ سے سارے جرسیم کیونکہ ظاہر اتنی بڑی جو ایمپٹیشن ہوئی ہے اس کے بعد جرسیم اور انفیکشن کے گرو کرنا ہر جب دیکھیں کہ ہماری سرجریز ہوتی ہیں تو کتنی سٹریلیزیشن اور کتنی ڈس انفیکٹنگ کی جاتی ہے وزاروں کو بقاعدہ وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے تاک انفیکشن نہ ہو اب یوں پبلکلی ہے اس کی نصریں بلکل بند ہو جاتی آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے حقامات ہیں اگر انسان نے کہیں ایسے قوانین اعتراض کرنے والے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من گھڑت ہیں انسان کا گھڑا ہوا ہوتا تو شاید وہ ہاتھ کٹے جانے والا وہ خون بہ بہ کے مر جات تھا لیکن وہ خالق ہے جس نے مشین ری بنائی ہے اس نے طریقے سارے بتائیں کیونکہ اللہ اس کا دشمن نہیں ہے اس کو ہاتھ کاٹ کے جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے تمبیح کر رہا ہے اوروں کو چوری سے بچا رہا ہے اور اس کو اس سزا کے بعد جھنجور رہا ہے تاکہ چوری جیسے قبیرہ گناہ سے بچ جہنم سے بچ جائے لیکن اللہ اس کو مار نہ اور خلاق نہیں کرنا چاہتا اس کی اس کی اس رب ہے یہ وہ الودود ہے اس کا خون جم جائے گا اس خون بے بے کہ وہ شخص حلا اس کو مار نا مقصود نہیں تھا اس گرم قہوے میں کیوں نہیں گرم تیل میں جب ڈالا جاتا ہے تو اس کی وہ skin اور surface تیل کیا ہوتا ہے اس میں ہلکی سی روغنائیت ہوتی ہے تو وہ soft کر دیتا ہے اس کو lubricate کر دیتا ہے اس کو نرم کر دیتا ہے کیونکہ cutting اور amputation کے بعد جسم اکڑ کر اس کے اندر بہت عجیب سی healing کا امکان ہے تیل کے اندر جب dip کر دیا جائے تو وہ سارے جو negative اثرات کا امکان ہے وہ کم ہو جاتا ہے یہ amputation کا وہ طریقہ ہے جو آج ہمارے surgeons بھی use کرتے ہیں آج surgery کے دوران bleeding کو روکنے کیلئے اور پھر اگر اس قسم کی amputations اور ہاتھ پاؤں وغیرہ جیسے کون وغیرہ رک جاتے اور بس اوقات کاٹنے پڑتے مختلف حالات میں تو اس کے باہر بھی اس قسم کی چیزیں لگا دی جاتی ہیں تاکہ وہ زخم نرم رہے اور infection نہ ہو بلکل medical اور scientific طریقے سے اللہ نے نے امputation کا طریقہ اور ہاتھ کاٹنے کا طریقہ اس کے بعد ایک اور چارٹر ہے ارے یہ ویسٹ اس دین کی تنقید کرتا ہے وہ تو اس کے لبے لباب کو بھی نہیں پہنچے ابھی ہاتھ کاٹنے کا شریعت کی طریقہ اس کے بعد کیا کہ اگر وہ چور ہے تو ظاہر ہو سکتا آدھی مجرم اور پھر یہ معاملہ کرے گا تو پھر کیا کریں گے اس کو بس ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا نہیں اگر ایک چور چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا بایاں ہاتھ کٹا جاتا ہے لیفٹ ہینڈ کیوں اس کو اگر دائیں ہاتھ کٹ دیا جاتا تو وہ سیدھا ہاتھ نہیں پہلے اس کو عبرت دینے کے لیفٹ سزا دے جھنجوڑ کے اس لانے لانے پھر اگر دوسری دو سزا پھر آدھی ہو سکتا آدھی ہو پھر کرے چوری ہو سکتا اس کے فیکٹرز بھی ایرائیڈیکیٹ نہ ہو پھر چوری کرے پھر کیا کٹا کسی انسان نے بنایا ہوتا تو کہتا پہلے کٹ کٹ بھی دوسرا ہاتھ کٹ نہیں پھر اس کا پاؤں کٹ ہو ہاتھ ابھی بھی سلامت رکھا جا رہا ہے تاکہ اپنی زندگی کی ضروریات اپنے کام کاج دھندے کرنے کے قابل رہے اور الٹا پاؤں اس لیے کٹا جا رہا ہے کہ بے ساکھی کے ساتھ وہ پاؤں خراب یہ خار ٹھیک بے ساکھی کے ساتھ چلنے کے قابل رہے یہ میرا رب ہے جب حقامات نظر کرتا ہے اگر انسانوں نے بنائے ہوتے تو اس کے نقص نظر آتے تو ان کو کریکٹ کیا جاتا یہ انسان چیز بناتا ہے اور اور انسان چیز اجاد کرتا ہے تو بدلتا ہے وہ گاڑی بنائی انسان نے آج تک نئے موڈلز آتے ہیں میرے رب کے حکامات کے موڈلز بدلنے کی ضرورت نہیں یہ قامل مکمل ہے قیامت کے لئے انسان تخلیق کرتا ہے انسان لاؤز بناتا ہے انسان تھیوریز پسچولیٹ کرتا ہے تو ان کو امپروو کرتا ہے اور بدلتا ہے میرے رب کا دیا ہوا یہ کلام پرفیکٹ ہے کیونکہ وہ رب علیم ہے اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کا سیدھا ہاتھ کٹا جاتا ہے تاکہ اگر کام کاج نہیں کرے تو چلنے پھرنے کے قابل تو رہے اتنا معذور تو نہ ہو جائے اور پھر چوتھی سطح پر اگر وہ اتنا یاد دی مجرم ہے تو پھر اس کا آخری پاؤں کٹا جاتا ہے یہ طریقہ اکار جو ہے اور یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکری ہوتی لیکن آج میڈیکل ہماری برین کی جو ساری انیٹمی اور فیزیولوجی ہے وہ بتاتی ہے کہ الٹی طرف سے کاٹنا پہلے یہ پھر وہ پھر یہ پھر وہ کاٹنا انسان کی پوری فیزیولوجی کے حساب سے بھی بہترین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات ہیں یہ اس کے احکامات ہیں جو میرے جسم اور میرے پورے نظام کو بنانے والا اور اتنے بہترین احکامات کی تنقید کرنے والے اور اس شریعت کی احکامات کو نافذ کرنے میں عدم توقل کا احساس کرنے والا معاشرہ آج اس ویسٹ کی رو کی تنقید میں آ کر ہماری ان قرآن کی احکامات اور حدود کا مذاق اڑاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جب نفاذ اسلام کی بات ہوئی اور حدود اللہ کے نفاذ کی بات ہوئی تو ہمارے ایک حاکم نے کہا تھا ہمارے ایک حکمران نے بڑے گھومند اور تقبر میں آ کر کہا تھا اور اللہ متقبرین کا انجام یاد رکھئے گا بڑا برا کیا کرتا ہے اس حاکم نے کہا کہ یہ معلوی مجھے کہتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ چوروں کے ہاتھ کٹ دوں مجھے بتائیں اگر میں پاکستان میں چوروں کے ہاتھ کٹ نے لگا تو سارا ملک ٹنڈے ہو جائے گا سارے ملک کے لوگ ٹنڈے ہو جائیں گے نہیں ہوں گے ٹنڈے کوئی سارا ملک کے ہاتھ کٹیں گے نہیں یاد رکھے گا میرے رب کے احکامات میں اتنی حکمت ہے صرف تین چار لوگوں کے ہاتھ کٹنے کی ضرورت ہے اور اثرات آپ سعودی عرب میں دیکھ چکے کیا خیال ہے دیکھے ہیں کہ نہیں جس کا کاروبار ہے لاکھوں کا مال پڑھا دروازے چوروں کے خلاف اتنا آمن کیونکہ وہاں پہ ہاتھ لوگوں کے سامنے کٹتے ہیں سرکہ کی حد رائج ہے اس سرزمین پر سرکہ کی حد رائج ہے اور آپ نے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ہاتھ کٹے ہوئے بھیکاری دیکھے ہوں گے ہاتھ کٹنے کی سزا بھی پبلک لی ہے لوٹ ہے رزنی ہے ڈکیتیاں ہیں کھلے چیروں کے ساتھ ڈکیت آکے گھروں میں ڈکیتیاں کرتے ہیں اور قتل کر کے گھروں سے نکل جاتے ہیں وجہ صرف اور صرف یہی ہے قرآن کی خدود رائج نہیں قرآن کی حد جب کسی معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے تو جیسے لوگوں کو ٹنڈا نہیں کر دے گی سارے معاشرے اطراف کر لیا معاشرہ بھرا پڑ چوروں سے حکمران نے خود اطراف کر لیا کہ معاشرہ بھرا پڑ چوروں سے اور میں چوروں کے ہاتھ کٹنے لگا تو سب کے کٹ جائیں گے نہیں کٹیں گے چار کے کٹ گے باقی سارا معاشرہ انشاءاللہ آپ سوچے تو صحیح کہ دیفینس کے چوک میں چار لوگوں کی ہاتھ کٹیں گے دو لوگوں کے ہاتھ کٹیں اور میڈیا نے کوریج دی تو مجھے بتائیں کسی کا ہاتھ چوری کی طرف بڑے گا بڑے گا چوری کی طرف ہر چور چوری کرنے سے پہلے کیا کسی کی چیز دیکھنے سے پہلے درے گا کس کے بعد تو میرے ہاتھ کٹ جانے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑی اس لئے اتنی رہی ہیں کہ حدود اللہ نافذ نہیں پھر دورا لیجئے انصاف سے جاری کردہ ایک حد چالیس دن کی مسلسل بارش سے بہتر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کی ان حدود کی حکمتوں کو اہمیت کو سمجھنے اور ان کو رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نفاذ قرآن کی طرف ہم سب کے دل مائل کرتے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از حد ایتنا وحب لنا من لدن کا رحم انکا انتا سبحانہ ربکا ربی عزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب آلمین آمین سممم